مزیدار سی ثابت مسور دال بناتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو تھمز اپ دے دیجئے گا اور فرنڈز اینڈ فینلی میں شیئر کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ویلکم ٹو مائی کچن کیبنٹ سابت مسور دال بنانے کے لیے میں نے ایک کپ سابت مسور لی سے کالی مسور کی دال بھی کہتے ہیں کھڑی مسور بھی کہتے ہیں رات کو بھی گودی تھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو دو سے تین گھنٹے ضرور بھی گئے گا اس کے اندر دو ٹیبل سپون کٹاوہ لیسن ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کٹی وی ادرک ڈالیں گے مسالوں میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں میں نے چکن کیوب ڈالنا ہے اگر آپ چکن کیوب نہیں ڈالیں گے تو ایک ٹی سپون نمک ڈالیے گا ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال دیجئے گا ایک ٹی سپون کٹی وی لال مچ ڈال دیجئے گا کم زیادہ آپ ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کٹاوہ بھنامہ زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون کٹاوہ بھنامہ دھنی ہے اس کے علاوہ یہ دو بڑے سائز کے ٹیماتر تھے جو میں نے چھیل لیے اور چاپ کر لیے اب ان سارے مسالوں کو ڈال کے بوائل کر لیتے ہیں یہ پین کے اندر میں نے ایک لیٹر پانی ڈال کے رات کے بھیگے ہوئے ساوت مصر ڈال دی اور یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ڈال کے میں نے تیز آنچ پہ بوائل کر لیا ہے اب بوائل آٹ چکا ہے اب میں اسے سلو ہیٹ پہ کور کر کے چالیس منٹ تک پکاؤں گی چالیس منٹ بعد دیکھ لیتے ہیں ہماری دال کیسی ہو گئی ہے یہ دیکھئے گاڑی بھی ہو گئی ہے اور گل بھی چکی ہے یہ دیکھئے اب ہم ہینڈ ویسکر کی ہیلپ سے تھوڑا سا اس کو ویسک کر لیتے ہیں میش کر لیتے ہیں جو ٹوماتر الگ سے نظر آ رہے ہیں اور دال پھٹی پھٹی سی نظر آ رہی ہے یہ سیٹ ہو جائے گی اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھئے یہ مکس ہو چکی ہے اب اس سٹیج پہ میں چکن کیوب ڈالوں گی میں دو چکن کیوب ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اگر آپ نے نہیں ڈالنے تو آپ سالٹ پورا کر لیں اپنا اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے آپ اسے ضرور ڈالیے گا ہماری دال سپیشل ہو جاتی ہے اچھی طرح مکس کیجئے اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون ہملی کا پلک ڈالوں گی یہ دو ٹیبل سپون ہے کم میں نے اس لئے رکھا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر دو ٹیماتر ڈالے ہیں دونوں چیزیں ملا کے ڈالنے سے دال کا کلر بہت اچھا رہتا ہے اگر صرف املی ڈالنے تو دال کالی کالی ہو جاتی ہے اگر آپ کو ٹیماتر کا فلیور نہیں پسند تو املی دو کے بجائے تین یا چار ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا مگر اس طرح ڈالنے سے دال ہماری کھلی کھلے کلر کی بنتی ہے اب یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے کور کر کے پانچ منٹ کا دم دوں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں دال کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے دال ہماری گاڑی بھی ہو چکی ہے اب ہم بگار ریڈی کر لیتے ہیں بول میں ڈال کے پہلے سے گانش کر لیں گے پھر بگار ریڈی کر لیں گے دال کو بول میں ڈال لیتے ہیں تڑکے کے لیے میں نے ون تھرڈ کپ آئل یا دیسی گھی پین میں ڈال دیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کا پیاس سلائس کر کے ہاف ٹی سپون زیرہ اور دو جوے لیسن کے کٹ کے ڈال دیئے ہیں میرے پاس ایک ریڈ فرش چلی تھی وہ بھی میں نے سلائس میں کٹ دیئے مون آپ کے پاس نہ ہو تو نہ ڈالیے گا جب تک یہ فرائے ہوتا ہے ہم دال کو گانش کر لیتے ہیں دھنیا ہری میرچ کی سلائسز اور جیلین کا ٹھدرک کے ساتھ یہ گرم مسالہ چھڑک رہی ہے اب میں اس کے اوپر اور ہمارا بھگار بھی ریڈی ہو چکا ہے وہ ڈال دیتے ہیں بھگار ریڈی ہے ڈال دیتے ہیں ڈال پہ مزے دار ثابت مسور ڈال تیار ہے میں اسے رائس کے ساتھ انجائے کروں گی مگر یہ نان و چپاتی کے ساتھ بھی بہت مزا دیتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی مجھے گا